ہولی کا دہن کے مہاکال مندر کے پجاریوں نے فولوں سے ہولی کھیلی بھگوان کو گلال بھی ارپت کیا گیا اجی نستد بابا مہاکال کے آنگن میں دیش کی پہلی ہولی کھیلی گئی شام کو سات بجے ہولی کا دہن کیا گیا تھا اس کے بعد بھگوان مہاکال کو ہربل گلال ارپت کیا گیا پھر پجاریوں نے فولوں کی ہولی کھیلی اس دوران آستہ اور اتصف کا انوٹھا سنگم دیکھنے کو ملا مندر میں بڑی سنکھا میں شردھالو بھی اپستی تھے مہاکال مندر کے پریسر میں ہولی کا دہن کے ساتھ ہولی کے اتصف کی اوپچارک شروعات ہو گئی یہ اتصف صبح چار بجے بسمارتی کے سمیں مندر کے پراغن میں گلال سے ہولی کھیلی گئی ہولی کھیلنے کے لیے ٹیسو کے فولوں سے پراکرتک رنگ تیار کیے گئے مہاکال کی نگری اجین میں دیش کی سبھی تیوہار منائے جاتے ہیں دیوالی ہو ہولی یا پھر رکشابندھن سبھی تیوہاروں کی شروعات سب سے پہلے بھگوان مہاکال کے آنگن سے ہوتی ہے ورشوں سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے پچھلے دو سالوں سے کرونا کے چلتے ہولی پر شردھالو مہاکال مندر میں نہیں جا پرہے تھے اس بار ساری روکھ ہٹالی گئی ہیں اور دھولیڑی پر بڑی سنکھا میں شردھالو بابا مہاکال مندر میں پہنچے ہولی کے دن سے بھگوان مہاکال کی دنچریا بھی بدل جاتی ہے مندر میں ہونے والی آرتی کے سمیے میں آدھے گھنٹے کا بدلہ ہوتا ہے ہولی کے دن سے ہی بھگوان مہاکال کو تھنڈے پانی سے نہلانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چیتر کرشن پرتی پردہ سے اشوین پورنیما تک روز بھگوان مہاکال کو تھنڈے جل سے سنان کرائیا جاتا ہے سال میں دو بار یہ پریورتن کیا جاتا ہے سال میں دو بار یہ پریورتن کیا جاتا ہے